سورہ شہروں، کراچی، لاہور، سلام آباد، بھالپور، پشاور سے آلکڑ دنیا مارکونہ کونے میں جہاں پہنچتے ہیں میری آواز سبک میں کہتا ہوں سبکہ خیال گوڈ موننگ یعنی السلام علیکم آج ہے بدھ بارہ زلحج 1445 عجری جون کی انیس تاریخ سن دوہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورتی صبح کا آغاز کیا میرے ساتھ نام میرا دیل سن رائز شو میں میرا اور آپ کا سعادہ مجھا کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری بات ہیں آقی پسند کے میوزک آپ لوگ کے میفیجز لے کر دیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اسبو کا خیال اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا آپ لوگ عید اچھی گزر رہی ہوگی ابھی تو عید چل رہی ہے today is the third day of the عید so جن لوگوں نے میرا عید کا سپیشل پروگرام جو ہے وہ نئی سنوان سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک باد اور yes it's warm and it's hot and I won't really call it a sunny morning لیکن بہت humid ہے یار whole juice نکل رہا ہے اس وقت اور ابھی کیونکہ ظاہرہ سرکاری تاتیلات ہیں تو ہمارے اس جو project ہے جہاں پہ وہ commercial building جہاں پہ studio located ہے اس کی lift بھی بند ہے تو آپ کا بھائی ابھی پتہ نہیں چھے ساتھ floor کتنے ہوتے ہیں چل کے ابھی آیا ہے شدید I'm fluctuating like anything man so thank god this room is cool thank god for his blessings enjoy کریں اس گانے کو تقریباً ساڑھے تین منٹ کا ہے یہ وابس آتے ہیں پروگرام پہ continue کرتے ہیں you guys can tweet me at you guys can tweet me with the hashtag sunrise with a deal اس کے لیوہ facebook پہ میں ابھی post لگا دیتا ہوں اور اس پہ بھی آپ جو ہے وہ message کر سکتے ہیں اس کے نیچے so enjoy all right that was noorie with therے ساتھ man i love this song chalیں جی ساتھ بچ کے ستائیس منٹ ہو چکے ہیں sun rise show میں آدیل کی آواز پہ آپ تک پہنچکی ہے بیسے میں نے ابھی ایک ٹرائے مار کے چیک کیا my telephone lines actually telephone lines are open so let's have phone calls today guys اب میرا کوئی خبریں آورے پڑھنے کا تو honestly آپ کو کوئی update کرنے کا تو ارادہ ہے نہیں کہ انویڈیا has become the highest most the biggest company in the world in terms of market capitalization یا بینی آمی نیتن یاہو demand کر رہا ہے کہ اے امریکہ اے امریکہ مجھے missile دو یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بائٹن صاحب جو ہے انہوں نے illegal immigrants کے لیے جنہوں نے Americans سے شادی کی ہے ان کے لیے ایک بڑا زبردست program جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں سو یہ باتیں ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی کوئی attention چنتا والی باتیں نہیں کریں گے ایسا کرتے ہیں آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اور ہمارا جو number ہے that is 0211111637236 یعنی 0211111 میرا ایف ایم اور میں دیکھ سکتا ہوں already the lines are blinking السلام علیکم السلام علیکم السلام کون بات کر رہی ہیں جی میں ہم ایک بات کروں میرا ناکہ لیاری سے میرا ناکہ لیاری سے حامد حامد سے اکثر ہماری عید پہ بات ہوتی ہے نا ہے نا ایسی ہے نا ہم آپ سے عید پہ بات کرتے اچھا کیسے ہو عید مبارک تمہیں حامد بہت بہت آپ کو بھی مبارک و عدیل بھائی thank you so much my dear مجھے بتا تمہاری عمر کیا ہے حامد میری ساتھائیس سال عمر میں نے آپ کو اس لئے عید سے recall کیجئے میں blind ہو آہ مجھے یاد آگیا اب مجھے یاد پورا آگیا ہے حامد زبردست زبردست چالو مجھے میری یاد آش آگئی ہے بھائی ہاں میں نے آپ کے پروگرام میں اپنا نمبر دیا تھا آچھا وہ کیوں دیا تھا بھائی تو پھر مجھے ادھر سے call آئی ہے شخص کی وزیر مہمی شخص کے خیبر پخون پاس ہے آچھا خیبر پخون ہم نے دینا حضرات کی آہا مدد کرتے ہیں اوکے اچھا تو آپ نے ان سے بات کی تو میں نے بھونا مجھے تو پیسو کی ضرورت نہیں ہے گھڑی کی ضرورت ہے گھڑی کی آہ تو میں نے بھونا پاکستانی جو گھڑی ہوتی ہیں نابیوں کی وہ پتیس دن سے زیادہ نہیں چلتی اوکے مجھے باہر والی چاہی ہے نا اس نے بولا چلو صحیح اس دن کے بعد اس نے راستہ ہی نہیں کیا آہ صحیح اچھا چلو کوئی بات نہیں ہاں دوسرا مجھے سولڈر بازار کے نابینا سکول تیفون آئے بولتا ہے میں آپ کے پیسے گاڑی دے جائیں گے اچھا آپ آیا کر یہ پڑھو میں نے بولا چلو صحیح پتہ دے گی اس کا بھی راستہ نہیں ہوا آہ بیلکل بیلکل چلو یار وہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا راستہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو حامد یار انجوائیو اید ٹھیک ہے ابھی مجھے بریک کی جانے بڑھنا ہے بکا ساڑھے ساتھ ہو گئے اور آدیدہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھے معلوماتی پروگرام ہوتے میں روز سمتا بہت شکریہ حامد خوش رہو بیٹا خوش رہو میرے بھائی اور اللہ تعالیٰ تمہیں جا ہے وہ بہت آگے لے کر جائے آمین سم آمین چالو بہت شکریہ حامد ہمارے دوست لیاری سینڈ ہمیں کال کی کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے ہماری سیوی عید پر ہی بات ہوتی ہے تو وہ اب عید کا موقع ہے ماشاءاللہ تیسرا دن ہے اور آج کافی لوگوں کی کالز میں ایکسپیک کر رہا ہوں تو نو نو ادھر ادھر کی بات تو ادھر ادھر کی بات پتہ نہیں کیا شیئر تا بھول گیا میں ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مریم نواز شریف یاد آتی ہیں جب بھی میں یہ شیئر سنتا ہوں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جن کو پہلے وہ بولا کرتی تھی اب ان کو رہبر مانتی ہیں اپنا لیکن بارحال چلیں ابھی آپ کو ہم ایک بریک کی جانب لیے چلتے ہیں اگر آپ کی کے بعد آپ کی calls لیتے ہیں so if you also wish to participate in the program it's 021-111-637-236 اگر آپ کی during the Eid special show میری بات مجھ سے بات ہو چکی ہے جو میں نے Eid کے پہلے دن شام میں پرگرام کیا تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ فیلال کال نہ کریں باقی دوستوں کو بھی موقع دینا چاہیے بات کرنے کا کیا خیال ہے آپ کا چلیں جائے بھی لے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملتے ہیں اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep listening yes guys I'm back this is the sunrise show with me Adil Azhar سب کے ساتھ بچ کے 32 مند ہو چکے ہیں اور آپ ہمیں call بھی کریں Eid special show ہے تو آج ابھی like Eid special transmission تو ہماری ختم ہو چکی ہے لیکن it's a third day of the Eid تو آپ کی calls ہم لے رہے ہیں 0211 637-236 111 میرا FM السلام علیکم السلام علیکم والیکم Adil Vah Dr. Zeeshan بڑی گرمی ہے اس وقت دھوپ بالکل مکمل تو اسمان پہ کوئی بادل نہیں ہے ورنہ یکم معاف کیجئے کہ دس ذلحج کی رات تو بارش ہوئی تھی اسلام آباد میں خیال بن کچھ ہا جی اس دن موسم اچھا تھا اور کافی دیر اس کا اثر رہا تقریب دو پہر تک بادل وغیرہ چھائے دیکھے لیکن یہ ہے کہ گرمی پھر سے آ چکی ہے اور مارگلہ پہ تھوڑی آگ بھی اس وقت لگی ہوئی صبح صبح میں دیکھ سکتا ہوں سامنے اس وقت اچھا مارگلہ پہ آگ لگی اللہ خیر کر یہ مارگلہ کی آگ اس بار ہمیں ہر دفعہ ایسا ہی اسلام آبادی کچھ زیادہ یاد نہیں لگ رہی یہ بار ڈاک صاحب آپ کیا بولیں گے اس چیز کے بارے میں بہل اور یہ بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے ایون میں کچھ دن پہلے کے پی سے بھی آرہ تھا وہاں پر موٹر وی پی بھی میں اسی طرح پہاڑوں پر آگ گئی بھی دیکھی بلکل سامنے تو یہ بڑی ایک عام سی چیز ہوتی جاری ہے اس 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 ویری سی اور اسلام بہرحال یہ بتائیے کہ آپ کی بقر عید کیسی رہی ہماری بڑی اچھی تریڈیسنل اور ساری روایات سے بڑپور اسلامی دینی اور جو پاکستانی روایات ہیں عید کی بربور قربانی بھی کی پہلے خریداری کی پھر قربانی کی پھر دسٹیبوشن کی اور پھر کھایا پیا کچھ انتظام کر لیتے ہیں یا کچھ باز دفع پال لیتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے خود ہی بکرے لیے تھے سلامباد کی مہدی ہو سی شاتر لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی نظر ہوتی ہے بکروں پہ بکروں کو ہاتھ مارتے ہیں میں نے بچپن کی میری ایک یاد دھاچتے ہیں جو میں شاید بچپن میں کبھی کیا ہوں گا کہ ایک بکرے کے ریڑ کی اڈی پہ ہاتھ مارتے ہیں پھر دبا کے کچھ چیک کرتے ہیں پھر اس کی ایک ٹانگ وغیرہ کو بہار آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا میں کیا بات کر رہوں تو آپ بھی اس جیسے مکری چینہ ایک بریڈ ہے بڑی اچھی پسند کی جاتی ہے راجن پوری بریڈ ہے اوکی اور اسی طرح یہاں پر اس سائیڈ پہ سرٹن کسیم کے بکرے آتے ہیں اور وہ کچھ بریڈ ہیں جو سند میں چلتی ہیں یہاں مشکل سے آتی رائی تو وہ باقی ان کی دوندہ ہونا چاہیے بڑا نہ وہ گوش مشکل سے پکتا اور باقی معذوری بغیرہ یہ جو دیکھ کے لانا پڑتا ہے کافی لوگوں کو فراؤڈ بھی لگا اس میں کافی زیادہ آہ یہ تو ہے چلیں اللہ تعالی محفوظ رکھے سنے ڈاک ساب تینک یو سو مچ وی چاہیے اید ہو بغیرہ اید ہو کچھ بھی ہو کام ضرور چلتے رہنا چاہیے تینک یو سو مچ فر دو زوید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ موسم پلیزنٹ ہو گیا ہے اور پچھلے دنوں سے جو گرمی پڑھ لی تھی اس کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے مقابلے میں دیتا لیکن ہے ضرور تینک یو سو مچ دیک وز آ فرین ڈاکٹر زیشان ہمارے بڑے ریگولر لسنر ہونے کے ساتھ ہمارے جو ٹوین سٹیز واتس اپ گروپ کمیونٹی ہے ہمارے سنرائزر کی اس کے بڑے ایکٹیو میمبران میں سے ہیں اور اسلام آباد کے مشہور اورل و میکسل بس تیکھئے سر یہ دل سے دل کو راہ ہوتی اللہ راستے نکال لیتا آج فون لائنز بند ہماری فون لائنز آج کھلی ہوئی ہیں کھلی ہی بلکل بلکل کیسی رہی آپ کی دیئے بتائیے عدیل بہت گرمی بہت جیدہ گرمی تھی در سان آباد میں جی میں گوڈ نیوز وارسی صاحب بس اب صرف بارہ دن کی بات اور میں آپ کو یہ تھوڑی سی میں لانگ ٹرم ویدر فورکاس تو نہیں بولوں گا میڈیم ویدر فورکاس جو ہے انشاءاللہ جیسے ہی جون ختم موتا اور جلائی شروع ہوگا پورے پاکستان کے موسم میں ایک واضح تبدیلی آئے گی مون سون جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا سو بس تھوڑے دن کی بات اور ہے اس ان حالات میں بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کیلئے یہ بارش باران رحمت ثابت ہو کوئی اچھی خبر آئی نہیں رہی ہے یہی اچھی خبر آجائے شای تو کیا قربانی وغیرہ جی پریز پریز کیسی رہی میری 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 ہوتی ہوتی ہماری ہوتی صرف دعوت کا نام ہوتی 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 اور قربانی تو میرا سلسلہ یہی ہوتا ہے ہم لوگ ہمیشہ میں بتاتا یہ یوں کہ ہم ایک چیارٹی میں ہی قربانی کر کے وہیں سارا گوشت وغیرہ گوشت لے آتا ہوں سو وہی اس بار بھی کیا تو بس یہ سلسلہ تھا باقی ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا عید کے فرس ڈے تو کل وہاں بھی جانا ہو گیا سو بے شک اللہ مغفرت فرمائے صبر دے فیملی کو دیکھیں صفائی کی صورتحال کراچی جتنا گندہ غلیز اور جتنا جو ہے وہ ایک بدترین دنیا کا شہر ہے اس کے مقابلے میں اس بار صفائی کی صورتحال نسبتا مجھے بہتر لگی اور جو ایک بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ گلیوں کے اندر میں شہرہوں پہ بھی اس طرح کی گندگی مجھے نظر نہیں آئی جیسی عام طور سے نظر آتی ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس بار گلیوں کے اندر سیچویشن بڑی صاف تھی میں ایوز سپرائز یہ ہو کیا اور میں نے کل اتنی ڈرائی کی ہے میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کل میں نے تقریبا اتنی کل کے بلکہ میں سوچ رہا تھا کل کے دن میں میں اتنی ڈرائی کر لی کہ میں ہیدر آباد ہو کر آگیا ہوں یہاں ہیدر آباد سپیشل جگہ پتہ نہیں میں تو کبھی کبھار بڑا حیران ہوتا اور میں اکثر یہ بولتا بھی رہتا ہوں پتہ نہیں اسلام آباد کی لوگ امیگریٹ کیوں کرتے لیکن پھر بھی سر کیا بولنے سر انسان کسی حال میں خوش نہیں پاکستان میں امیگریشن کا کوٹا صرف کراچی ملنا چاہیے اور جس کا حال کر دیا ہے ان ظالم وں سپل اوور ایچ شو کچھ اس طرح کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے اور یہ سین سات بچ کے 42 منٹ ہو چکے 021 11 11 6 37 23 6 ہے ہمارا نمبر جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اس وقت ہا ایک سیکن جی اوکی ہمارے اس وقت فیس بوک کے میسیجز بھی ہیں کم ہیں مجھے پتہ زیادہ تر لوگ تھکے وے ہوتے ہیں اور زیادہ تھکے لوگ آرامی کر رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے زیادہ لوگ سو جاتے ہیں میمونہ شاہرام کہتی ہے اسلام علیکم عید مبارک عدیل بھائی ہیں عید مبارک سلام بھائی وآلیکم السلام آپ بھی بہت شکریہ اور اس کے علاوہ جناب ہاں جی بلکل بلکل دا کالز آر آن چلیں جی ڈاکٹر زیشان صاحب کی پہلی بار جو ہے وہ ہمارے عید پروگرام میں جو ہے وہ کال لگ گئی ہے چلو اور کیسی نے ابھی یار ویسے پتہ ہے عجیب سوچ سوچ کے عجیب سا ہو رہا یار یار پتہ ہے ہم نے سوچا تھا کہ عید ہوگی اس دوران ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چل رہا ہوگا مان اس ٹیم نے تو بہت ڈسپوائنٹ کر دیا کل آپ کو پتہ ہے یہ ٹیم اچھی چیزوں کی وجہ سے تو آج کل خبروں میں ہے ہی نہیں بولی چیزوں کی ویسے خبروں میں ضرور ہے اور کل آپ نے وہ حارس روف والا واقعہ دیکھ لیا ابھی میں بڑا حیران ہوں اور میں نے ابھی سوالے سے ٹوئیڈ بھی کیا ہے ہمارے منتری عزرت ہیں خواجہ عاصف صاحب جنہوں نے کہا جو جس انسان ہوں گے اتنے سالوں سے پوری دنیا گھوم رہے ہیں لیکن سمجھ یہ رہے ہیں کہ یار کوئی سیال کوٹ کا گلی مولا ہے جو پکڑ کے بندے کو نہ تو ان کے رکھو وہ جو ہمارے ایکٹر منالوجی آسکل بڑی مشہور ہو گئی ہے اگر کسی نے آپ کوئی برا بھلا بولا آپ کوئی وربل عبیوز کیا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ نے کسی پہ ہاتھ اٹھا دیا وہاں پہ اس سے اگر اس نے پہل نہ کی اور آپ نے پہل کر دی اس کے پرووک کرنے کے اوپر بہت بھس سکتے ہیں بری طرح تو یہ بے وقوفانہ مشورے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ ہمارے منسٹر لیول کے لوگ دے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا یہ حکومت میں بیٹھ کے کسی طرح مشورے پاکستان is in a mess is because of people like خواجہ آسف جو ان کی زہرے لوگ ہیں یہ وہ mindset کی بات کر رہا اس بندے کا نام لینا وہ جو ایک الگ چیز ہے لیکن وہ mindset ہے جس کی ویسے پاکستان کے جی ڈبل ہونی چاہیے گھر چھوڑ کر آنا چاہیے یہ mindset ہے جس کی ویسے ابھی ہم فسے ہیں پاکستان میں اور کوئی ایکزٹ نظر بھی نہیں آرہا یہ نگلیں گے کیسے ان حالات سے ہم لیکن خیئر چلیں جی ابھی آپ کو ملیے چلتے ایک بریک کی جانب اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد اگر آپ پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 021 11 637 236 یہ ہمارا فون نمبر ہے آج سپیشل شو سنوائز شو میں عدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جن دوست نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے اور میری تی سفائی کی سیٹویشن جو بہتر ہے لوکل گورنمنٹ زیارے آپ کو پتا ہے موجود ہیں متحارک بھی نظر آ رہی ہیں اور it's not that bad I'm absolutely not سیٹی سکرین لائک بلکہ آج صبح ہی میں امید یہی کر رہا ہوں بکرز کال رات بھر زہر ہے کیونکہ سیکھن ڈی جنرلی آئی تک نائنٹی فائی پرشن آف کربانی سو آج صبح میں بلکہ نکل رہا تھا اپنے گھر سے ایک بچا تھا اور پتہ نہیں بچارہ کہنا چاہیے یا نہیں لیکن بہرحال ایک اپارٹمنٹ کے باہر جو ہے لیکن کسی اور اپارٹمنٹ کے باہر کالا بکرا بندہ تھا تو آج میرے خیال سے ان کی قربانی ہوگی اس کے علاوہ تو کوئی اور جانور کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا ہمارے محلے میں جو ہمارے اونٹ کی قربانی دیکھتے ہوئے اس پہ بڑا اثر ہوتا کافی دیر تک وہ خاموش رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد اس بار کیونکہ وہ اپنی گھر پہ تھے نہیں میں خود گھر پہ نہیں تھا تو اس بجے سے قربانی دیکھ نہیں بھائی لیکن اہیان نے اس کی ویڈیو بنائی اور ایک ڈینجرس مومنٹ کی جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائی اور وہ اونٹ اس بار ذرا تھوڑا سا کابو میں آنی رہا تھا اور اس نے کچھ اچھل گھود کرنا شروع کر دی اونٹ کی جو قربانی کرنا پھر کوئی بولے گا کہ اس کے لیے نہر کا ورڈ استعمال کیا جاتا جو بھی آپ ورڈ کے لئے استعمال کیا جائیں لیکن ایڈ دی ایڈ آف دی ہوتی تو قربانی ہے یہ اس کو جو ہے وہ ایک آرٹ ہے اس میں کوئی برساتی کسائی ظاہر ہے وہاں پر نہیں آسکتا بات نیور دلیس تینگ اس کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافیت تک صفائی وفائی جو بلکل ایک جانور منڈی جو ہے وہ بن جاتی ہے اس کی صفائی کافی تیزی کے ساتھ جا رہی اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج شام تک حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے لیکن کل ہوا یہ کہ پھر ان چیزوں کی وجہ سے بہار کھڑی کرنی پڑ سکتی ہے بیسپنٹ میں گاڑی جا نہیں سکتی تھی ایک ناہنجار شخص بہار گاڑی کھڑی تھی اور اس میں ہمارے سائیڈ میرر مارتوہ چلا گیا اور نفصان پہنچا دیا مجھے پیچھے کی جو کیسنگ ہوتی پوری پتہ نہیں وہ اپنے ساتھ چھول آرہی ہے نہ کوئی فیس بک پہ میسج ہے میں بھی بور ہو رہا ہوں پھر میں خبریں سنانا شروع کر دوں گا اور کیا بھائی کے پاس فیس بک پہ بھی جائے نا کوئی میسج وغیرہ نہیں ہے سو آج سین کافی چل ہے کافی ٹھنڈ سین ہے اوکی یہی دیکھ اخبارات کا پتہ نہیں کتنے سال اور چلیں گے میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ یہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کچھ دیکھ لیتے ہیں کچھ خبریں ابریں انٹرنیشنل خبریں کیا چل رہی ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو نورت کوریا جاتے ہیں ویسی لوگ کم جاتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ ہیڈ آف دا سٹیٹس کی بات کریں تو اس میں تو بہت ہی ریئر چیز ہے کبھی چین کے دو ہی لوگ جاتے ہیں چین کے صدر جاتے ہیں یا پھر ولادمیر پیوٹن مہا پر جاتے ہیں اور ولادمیر پیوٹن اس وقت پیانگ یونگ میں موجود ہیں جی اسلام علیکم بلکل میں مجبور نہیں کر لے یار کوئی کالی نہیں کر رہا آپ ہی کر لو یار بٹ کیسے آپ صغیر صاحب اللہ کا شکر سب خیریت کیسی رہی آپ کی ہماری تو صور جی میں نے آپ کو بتا رہے کہ زمینداری ٹھائف ہماری تو صبح ہو جاتی تین بجے صبح تین بجے آپ بیدار ہو جاتے ہیں بیل کل تین جی میرا جو جی آپ سوتے کتنے بجے یہ بتائی آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے بھائی یہ مسئلہ ہو گیا بٹ چالیں جی اس کے علاوہ ہم ہمتن گوش ہیں بھائی عدیل کمر کا جہاں وہ یہ کہنا ہے اوکی ہمتن گوش ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹویٹر پہ میسج پڑھ لیں آج جوگنگ کا ڈے ہے ہو 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 ابھی چیک کرتے ہیں بلکل جی رومانہ وقاس کہتی ہیں آہ گوڈ مارننگ عدیل فرام لاہور وی آر وی آر وی آر آپ تینکیو سو مچ وہ تمام دوست جو کہ آپ ہیں اور اپنی موجودگی کا مجھے احساس دلائے مجھے جو بھی آپ ہے اپنی موجودگی کا احساس دلائے مجھے مجھے نیند آرہی ہے اس وقت سیرس ساملے مجھے اللہ سلام جی کون بات کر رہے مجھے ساملے ساملے کدیر بھو رہا راولپنڈی ساملے ساملے راولپنڈی سے بات کر راولپنڈی کیسے ہیں آپ کدیر نام 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 کدیر نام ہے آپ کا اوکی اوکی کدیر کیسے ہیں آپ ساملے ادھا کرم میں صرف کھال 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 کیونکہ شکریہ برائنڈ ہوگی دو ساملے کیا ہوگی راولپنڈی بھو راولپنڈی بھو راولپنڈی خیر بھائی کا یہ ساملہ کے دو جو ہیں نام پر راولپنڈی ریفیور رہے ہیں ہو ہو دو جمعیل 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 ٹھیک ہے تینک تو میں آپ میں آپ نے پھول لگا دی اس وقت مجھے کال کر بہت آلہ جی کیسی سیچویشن ہے پنڈی میں کہاں رہتے ہیں آپ یہ بتائیے مجھے میں کینٹ میں رہتا ہوں کینٹ میں رہتے ہیں کینٹ میں تو صفائیس اترائی کا بڑا زبردست انتظام ہوتا ہوگا جی جی بہت پیس پنڈی پنڈی میں تو کینٹی کینٹ ہے میں خواہ سے پتہ نہیں جلتا ہوگا کہ میں کہاں کینٹ میں شروع ہوا کہاں کینٹ ختم ہو ایسی ہی ہے نا میں شاور ہوتا ہے کاثم بارکیر کے ساتھ آدھا کے لئے رہتا ہوں اچھا 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 مجھے پتہ نہیں وہ کونسا ایریا لیکن پھر مجھے پتہ بلکل وہ میں دیکھا چلو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اپنی موجودتی کا مجھے احساس کیونکہ میں تو مسجد کرنے سکتا جانا دل کرتا ہے کسی آپ کو جیس کر سکتا ہوں لیکن سائر بھائی سے بات کرتا ہوں ان کی پرگام ہے سائر بھائی بات کرتے جی جی بلکل اسلامباد سے پرگرام کی بڑا عرصہ ہوگی دل چا رہا ہے اسلامباد جانے بہت میرا مجھے بہت پسند ہے اسلامباد آپ کو پتہ ہے نی موسم انشاءاللہ ابھی جولائی میں اچھا ہوگا میں شکر لگا اسلامباد کا ٹھیک ہے مجھے کبھی موکہ ملا دن میں تو آپ سے سکھوڑی ملنے ہوں گا لیکن میں کیلہ نہیں اس جو کیا کو تو میں سفر نہیں کرتا بلائنڈ ہوگی ہوں بس میں ماشر میں ملیشن کی ہے میں 3 سال جاگ کی ہے اچھا اچھا ابھی بھی بڑھا جب ہم تو مسلمان ہیں آپ کو پتا نا زندگی آخرت پہ ہمارا بڑا اعتماد ہے تو اللہ نے آپ کا ایک بڑا امتحان لیا ہے اور آپ پہ اس لائف میں موائل زندگی کر سکتا یہ ٹی پیڈل نمبر ہے جو نمبر میں یا چھے ہیں تو میں وہ ہی کال کن سکتا ہوں گے سن جس چلیں انشاءالللہ کبھی آپ سے کبھی ہوئی رابطہ تو پھر آپ کو اپنے دوستوں سے بات چیت کرواؤں گا جو کہ بڑا ما شاءاللہ بڑی اچھی بھرپور زندگی گزار اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے بہت شکریہ بکوز کمرشل بریک کا ٹائم سما پہ سپورٹ پرگرام دے سما پہ بلکل وہ اچھا پرگرام تھا تینک میرے بھائی تینک یو سو مچ ہمارے بھائی پنڈی سے کال کر رہے تھے اللہ تعالی صغیر صاحب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ان کو حمد طاقت استقام عطا فرمائے ان جو اللہ تعالی نے ان کو اس امتحان میں ڈالا ہے اس ملتے ہیں اس بریک کے بار don't go anywhere and keep listening بھائی وَاکم آکھ ایک بار پھر سے آب خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me and good morning جن دوست in program ہم ہم telephone calls لے رہے ہیں guys in case you have just tuned in 021111111 631236 السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی کون بات کر رہے ہیں جی میں نوان نوان اپنی بات سنیں گے نہیں پتہ آپ اگر فون ریڈیو پر سنیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا آپ کی آواز مجھے بلکو کلیر آرہی ہے آپ کی فیملی کو سننے دیں آپ کی آواز آپ مجھ سے بات کریں کیسے ہیں آپ نوان کدھر سے بات کی آپ کدھر سے کال کر رہے ہیں پرفیکٹ آرہی یہ پہلی بھی اچھی آرہی تھی آپ کدھر سے کال کی آرہی میں سیالکورٹ سے بات کر رہا ہوں سیالکورٹ سے آج میں صبح ہی سیالکورٹ کا سوچ رہا تھا خواجہ آصف کا ٹویک میں نے دیکھ رہا جس مجھ بڑا بس آیا تھا جب آپ بات کر رہے ہیں میں بات سن کر میں کال کی ہے خواجہ آصف صاحب کو لوگ کتنی محبت کرتے ہیں سیالکورٹ میں بس نہ پوچھیں سیالکورٹ کی سڑکوں میں ایسی گھوم پر سکتے ہیں سیالکورٹ کی سڑکوں پہ گھنڈا گھر چوک کینٹ میں ایسی گھوم سکتے ہیں عوام کے درمیان ایسی لوگ انہیں محبت سے پھول کی پتھی ہنے چاور کریں گے ایسا ہوگا ان کے ساتھ چھوڑ دیا چھوڑ دیا جواب مل جا بس میں یہ بڑی اجازت کی بڑا بنتا ہے اس کی اخلاف یاد اور اس کا گفتگو ہے اس کو بڑا بناتی ہے اور جو گفتگو ہوتی ہے اندر کی ترجمان ہوتی ہے من کیا ہے جب بھی آپ نے بولنا ہے تو برا بولنا ہے تو پوری زنیا میں تعلیم بجے گی تو پھر سیالکوٹ میں صفائی وغیرے کی صورتحال کیسی سیالکوٹ بڑا اچھا شہر ہے بڑا خیال رکھتے سیالکوٹ بہتر ہے بہتر 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 کراچی کے بہتر بہتر شکر بہتر ہمارے معاملات ہیں عزامی معاملات وہ بہتر ہیں اور ہمارے شیالکوٹ کے لوگ بھی الحمدللہ باشا رہے جی میں سن دو ہزار سن دو ہزار بیس کے ڈیسمبر میں میرا سیالکوٹ جانا ہوا تھا اور سردیوں کا موسم تھا فوق پوری اپنی آب اتاب سیالکوٹ میں آ چکی تھی بڑا اچھا ٹائم تھا میں دو دن وہا گزار رہے تھے ہمارے کچھ لسنر سے بھی ملاقات ہوئی تھی بلکہ ہمارے دوست مرالا کینٹ وہ مرالا جو کیا ہے ہیڈ ورکس وہاں پہ بھی سوری کون سا تھا مرالا جو دریا چناب وہاں پہ اصل میں اس دن فوق اتنی تھی کچھ سمجھ میں آنی رہا تھا لیکن ہمارے جو دوست ہمیں لے کر گئے تھے اور بڑا مزہ آیا تھا اور بڑا اچھا میرا ٹائم سیال کوٹ ہے سیاہتی مقام ہے اور سیاہتی علاقہ ہے جی جی بہت اچھی جگہ ہے میں تو خیر صبح میں گیا تھا اور بہار حال جی بڑا مزہ آیا تھا اور انیس نام ہمارے دوست کا نام انیس ہے جو لے کر کہتے ہیں یہ سیال کوٹ ہے محمد والوں کا شہر ہے آخر صاحب کلی مجم صاحب وہ نام معاملہ نمکین کر دیتے ہیں کیا بہت جناب والا تینک یو سو مچ سر بہت شکریہ تینک یو آہ فور یور بہت شکریہ نوان صاحب نے جو کال کی ہمیں سیال کوٹ سے سو تینک یو سو مچ فور سکتے ہیں پاکستان میں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں زیرو ٹری سیو ٹری سیو ٹو ٹری سک زیرہ ٹوی 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 اس کے علاوہ ورل سونٹرنگ ڈے آہ سلو ڈاؤن آن فاکست ٹری موزی آراؤن آن جون 19 آن جون سونٹرنگ ڈے 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 کاؤنٹرز ڈی اٹینشن گیون ڈو جاغنگ آن انکاریج پیپل ڈو سٹرول ریمبل آن وینڈر یعنی بیسیکلی آہ اس دن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جب بھی جو ہے وہ اچھے صحت کے اصولوں کی بات کی جاتی ہے تو شاید بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے جوگنگ کرنے کے حوالے سے برسک واکنگ کے حوالے سے تو آج کا دن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے آہ سونٹرنگ کے حوالے سے اس کا مطلب یہ کہ آسلو واک ان اریلیکس مینر یعنی آپ آرام آرام سے پرسکون انداز سے جو ہے وہ چلتے ہوئے جائیں تو آج آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ آرام آرام سے چلیں بگوز ٹھوڈے is the world سونٹرنگ ڈے تینکیو سو مائی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آنی بیک کہتی ہے پیپل لسنگ تو یو شو ٹوڈے آر در ریال سن رائزر یس آبسلیوٹلی پیپل لسنگ تو می today are the real sun risers لیکن آنی ابھی آپ کے ٹویٹ کے بالکل اوپر ہی جو ہے وہ عطا اور رحمان صاحب کا ٹویٹ آیا اور بڑا پریشان کل میسیج ان کی طرف سے آیا ہے وہ لاہور میں اس وقت موجود ہیں کہتے ہیں one day before ead I slip down and my foot bone fractured yesterday reached لاہور for the marriage ceremony for the wedding ceremony of my daughter need your prayers بہت ساری دعائیں آپ کی صاحبزادی کی شادی کے حوالے سے بھی اور اللہ تعالی سارے جتنے مراحل ہیں ان کو خیر خیریت سے جو ہے وہ گزاریں لاہور میں جون کے مہینہ میں شادی بڑا آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا ظاہر ہے I'm sure اس کے پیچے کوئی نہ کوئی reason ہوگی لیکن آپ کی جو طبیعت کی ناسازی اور آپ کی جو یہ ہڈی ٹوٹنے کے حوالے سے پتا چلا اس کے لئے ہم آپ کے لئے دعا گویں اللہ تعالی آپ کو جلد صحت کیابی و شفائی کامل عطا فرمائے آمین سبح آمین عطا اور رحمان صاحب ہمارے بڑے ریگلر لسنر ہیں کراچی سے اس وقت لاہور میں اسلام علیکم لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کون ہیں چیک کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ سلام علیکم والیکم السلام کون صاحب سر میں غلام حسین بلوچ بات کر رہا ہوں حب چوکی سے حب چوکی سے غلام حسین بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں کیسے مزاج ہیں آپ اللہ کا احسان دعا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ پروگرام بہت اچھا سب سے پہلے آپ لوگ کو عید مبارک بہت بہت آپ کو بہت بہت عید مبارک کیسے بن رہی ہے عید حب چوکی بلوچ 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 بہت شکریہ اختر چنال اچھا چلیں اختر چنال سنے ہوئے کافی دن ہو گئے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ملکل لگاتے ہیں باقی ماشاءاللہ آپ لوگ پروگرام بہت اچھا ہے اللہ باق آپ لوگ آباد کریں خوش کریں آپ لوگ بد دعاوں میں یاد رکھی ہے بلوچ بہت شکریہ مہربان آکے جی تینک ہب چوکی کراچی کے ساتھ لگا بلوچستان کا سرحدی یہ ٹاؤن بلکہ اب تو کراچی اور ہب چوکی اتنے آپس میں مل گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کراچی کہاں ختم ہوتا ہے اور ہب چوکی کہاں شروع ہوتا ہے خیر پتہ چلتا ہے بہت ایک بریج آتا ہے بہت دنگرس بریج وہ ابھی تو بن رہا تھا میرے خیال سے اب تک جو ہے نا وہ بن رہا ہے جی کون بات کر رہے ہیں انوار بہت ملیشہ سے اورے لگ گئی کال ملیشہ سے آپ کی کیا بات ہے آپ نے ابھی میسیج کیا تھا کہ بہار سے کال لگ سکتی ہے آپ نے ملیشہ سے ہمیں جو ہے نا وہ کال کر لی انوار بیگ مغل صاحب رائیٹ جی انوار بیگ مغل میرا نام ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک میں ہر میشہ ہر روز صبح آپ کا چیئے so much so what do you do in Malaysia and which city are you in specifically I am specifically based in Kuala Lumpur which is the main city what I do for a living I am a Malaysian Pakistani actor here I do movies you work in Malaysian movies yeah I am an actor I have done dramas also I have done Pakistani movies I have done lots of them I am watching your profile you are a big hero you are a big fan welcome to the channel welcome to the channel bye bye thank you I went to Indonesia in my childhood I have learned three welcome to the channel welcome to Indonesia it is a beautiful place Indonesia is a good place and there is a lot of people now we are going to go ahead in 1998 the financial crisis was on its peak so when we went there we actually felt pretty young we felt pretty rich actually there because the rupee which is the currency it was totally dead but now you are going to go ahead so you were born there how did you go to I was born in Peshawar I am Peshawari Dinko speaking wow family very nice Dinko yeah so my grandfather was in Malaysia and he coached the military hockey team he played in the olympics wow and he had business of carpets and then my father continued I also learned but I was more sucked into the glamour world so my seven years say performances and shows and everything Malaysia as a Pakistani represent dance India dance India in India so Britons got talent in Asia got talent amazing and then beyond that I had a drama for Pakistan how is it Kaseeba how is it Paheli how is it I had a drama Sir Zabar I had a film I had a film that was produced a film that was Lockdown 370 based on Kashmir Kashmir okay playing on Amazon Amazon Prime UK and US region okay I didn't want to release Pakistan so I went there I went off that side right alright I'm going to do it in Malaysia I'm in Epo in another state I'm filming action movie we're shooting this time hero action and I was privileged to be casted as one of the lead guys in it second lead film and Malaysian Pakistani actor who's doing trying to create my name that's awesome that's brilliant you know one of my cousin lives in Epo as well he's a professor there he teaches at a university he's in Epo right now oh okay yes yes there's a small community in Pakistan but a very nice beautiful city you're sending pictures Dr. Ahmad our cousin and beautiful place yes Epo is quite quiet lots of mountains I'm here in the hotel mountains green mountains lush green and stuff so you speak how do you say Eid Mubarak how do you say Eid Mubarak in Bahasa Malayu in Bahasa Malayu has called King of Bahasa Malayu and Anwar I've I've it's very nice talking to you and thank you for being a regular listener even though you don't live in Pakistan but still you follow the program there I'm wishing you all the very best for your career in Malaysian cinema and dramas and Pakistani dramas and cinemas good luck to you Anwar Mughal thank you thank you so much very nice talking keep in touch absolutely I've just started following you on on Instagram so definitely we'll be in touch alright okay great thank you so much Allah Hafiz so that was Anwar Mughal if you wish to follow him on Instagram you can you can follow him on ANW AAR M-O-G-H-A-L that's his Twitter so that's his Insta handle just where you can follow him and very nice I was just going through the pictures of the stuff and the project that he has done there in Malaysia so living the life man come on Zabardaz great now let's go and get a break after this break so don't call don't do any of this because I won't take a call so it's a slightly longish break so I'll catch you in a bit we'll do the cause so don't go anywhere and keep listening welcome back guys huge fan please sir I'll catch you I'll catch you I'll catch you I'll catch you دیکھ رہی ہیں آپ یوٹیوب شو بھی دیکھتی ہیں یا صرف یہی یوٹیوب شو بھی سنتی ہیں یا صرف یہی آپ دیکھتی ہوتی ہیں یوٹیوب بھی سنا کریں اس میں بھی بڑی لرننگ ہوتی ہے یاد آپ موبائل باخرہ تو آپریٹ کر لیتی ہیں نا جو وہ ایکسیسیبیلیٹی والے فیچر کے ساتھ نہیں میں بے کسیم لو موبائل ہے اچھا چالیں پھر تو پھر سمجھتا ہوں پھر مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال چلیں جی ابھی تھوڑی در پہلے بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ بتا رہے تھے کہ ان کی بھی بعد میں پھر جا کے آہ بلائنڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی تو آپ کے ساتھ بھی خالباً شاید یہ ہی آہ ہوا تھا اور میں تھا بھی اس سے بیٹھ کر رہی تھی کہ کوئی ایسا زلسلہ ہو کے آپ سے بات ہو سکے آج میری آپ سے بات نہیں ہے پتہ ہی کب سے میں سن رہی ہوں مجھے تو یہاں بھی نہیں ہے دیکھیں آج اللہ میں نے بات کروا دی اور آپ کے میٹ اپ کا سنتی تھی تو کہتی تھی کاش میں بھی جا سکتا ہوں لیکن ایسا پسیبل تو نہیں ہے لیکن آج سے کم سے کم جو بات والی بات ہے وہ ہو گئی ہے اور مجھے بہت خوشی کے ساتھ نہیں ہے آپ ہمارے میٹ اپ پہ بھی آئے ہیں اور محرین اس میں آئی ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ تو آ سکتی ہوں گی نا آپ ضرور سے ہے لیکن یہ کہ جو ایک بات سے لکھے تھی نا انٹلیجنٹ بہت ضرورہ جبورا ہوگا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی محرین آپ سے بات ہوئی ہے آپ ہمارے پروگرام کو سنتے رہی ہے اسی طرح نولیج آپ کہتی ہیں آپ کو ملتی ہے گین کرتے رہی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت انٹلیجنٹ ہیں وہ جو آپ کے بیت آئے ہیں وہ کافی ہے وہ ایک قسم کا آپ سے بھی زیادہ نہیں نہیں مجھ سے زیادہ احمد جو ہے خاص طور سے وہ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ انٹلیجنٹ ہے میں بہت احتیاط کرتا ہوں احمد سے بات کرتے ہوئے بکوز وہ مجھے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے مجھے نا غلط ثابت کرنے کیلئے کہ آپ دیکھیں آپ کو غلط پتا ہے پتہ نہیں کیا پاتے بتاتے رہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ یہ ہے سلوان میں نے کہا یار تم نے تو بالکل لائن پر گھوڑا کر دیا اب آپ کو اپنے لیکن خیر بٹ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا مہرین آپ مجھے بھی میری فیملی کو بھی تینکیو سو مچ اوکی تینکیو سو مچ اللہ حافظ مہرین ہماری ریگولر لسنر آ جو ہے انہوں نے بات کی اور ان کو اشتیاک تھا بات کرنے کا کیا بھی ہو جائے مجھ سے تو آئی ریلی رونڈ نو آ وات سو سپیشل باوٹڈ لیکن پھر بھی تینکیو سو مچ آپ لوگ بہت بہت زیادہ عزت دیتے ہیں وارکے باگ گائز ایک بار پھر سے آپ کو خشام دید کہتے ہیں صبح کے آٹھ بچ کے چھتیس منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اسلام علیکم کون ہے اسلام علیکم وہ ہو پھڑی لیٹ ہو گیا ہمیں کال اٹھاتی ہوا کینسل ہو جائے اٹھنا پتی تو جل رہی تھی جس وقت میں یہ کال لے رہا تھا بات اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ علیکم اسلام علیکم گلو بادشاہ پہلوان کیا بات ہے آپ سے آج میرے پیرو موشل میں فون نہیں کرنا تھی تسی منہ کیتا تھی جی جی لیکن میں ایک توجہ دلکھتا پھٹے تا انتوبارہ فون کیتا ہے اہاں اس طرح میں کہ جی اپنے نترہین چھوٹا بہت سارے نے جڑے سارے پروگرام ٹون دے نے اور ٹران دے نے بلکل بلکل آپ نے صحیح فرمایا بلکل یاد رکھنا چاہیے آپ نے صحیح کہا بلکل اہاں بات تو آپ نے ٹھیک کیا بلکل پروگرام کے گمنام سپاہی ہیں میں سب انہوں جناب انہوں جڑی میری پین یا میرے بچے نے انہوں سب انہوں جناب اکواری دید مبارک سے انہوں دن دید جڑن دا چاہتے ہیں میں شکریہ دا کرنا ہی جناب یاد رکھا کرنا تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ گلو بادشاہ بڑا اچھا لگا آپ سے آپ سے تین دن میں دوسری دفعہ بات ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگا اس وقت تینکیو سو مچ سو مچ بہت شکریہ گلو بادشاہ پلوان باٹی گیٹ لہوڑ سے ہمیں کال کرتے ہیں عید این پہ ان سے باتشید ہوتی ہے آج کیونکہ ہم فون کاؤز بھی لے رہے ہیں تو آج ان سے پھر بات ہوئی عید کے پہلے دن بھی ان سے بات ہوئی تھی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں شدیر بات کر رہا ہوں دوبارہ کر رہے ہیں جی 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 دوبارہ سے بات کر رہے ہیں بیلکل اچھا ہمارے جیسے لوگ ہم کال بھی بات کر رہے ہیں جو آخری ادھا گھنٹا پہ نا ہاں 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 ساڑھے آٹھ کے بعد صغیر مسئلہ کیا ہے سیم یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ سے نو بجے لسنرشپ آپ کی پیک کر چکی ہوتی ہے بلکل ہائیس لسنرشپ جو ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ سے نو بکاوز لوگ اپنے دفتروں کو پہنچنے والے ہوتے ہیں اس وقت تب ہی آپ دیکھیں پروگرام میں جو انفرمیشن کا جو معلومات کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس میں میں اضافہ کر دیتا ہوں اس وقت اگر میں یہ فون کالوں پہ لگا دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے بھارہ رائسنگ میں ان کا بھائی کا میسج جو ہے وہ پہنچ گیا لیکن یار میں پرسنلی ذاتی طور سے نا فون کال دے کوئی سپیشل مزہ بھی آ رہا ہے نا باتے کر کے آپ لوگوں سے ہم سپیشل لوکیشنز پہ لیتے ہیں ونہ پھر روزانہ یہ بات ہوں گی عدیل بھائی پاکستان ٹیم نے یہ کیا وہ کیا رس روف ایسا ہے مجھے بلکل نہیں پسند اسلام علیکم کون ہے مارے ساتھ اسلام علیکم و علیکم السلام میں کراسی سے کلی مصر بات کر رہا ہوں بلائنڈ ہوں آپ کے ادل میں بلائنڈ ہوں ادل ستر بھی آپ سے بات کری تھی جی 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 کلی مصر ایک تو ایک گرمی کے سطح آئے رہے ہیں آج لائٹ لیتے لوگ شردنگ بھی شروع ہو گئی ہے اللہ خیر کرے پس پاکستان کے میٹ میں ہے مزید یہ ہے کہ ہم تو یہاں ان کے لئے رو رہے ہیں وہ امریکہ میں سکیشلالی روپے ہیں آپ سے ایک ریکوئیسٹ ہو رہے ہیں جس طرح آپ عید پر کار لیتے ہیں اگر آپ جمعے کوئی پاندہ لوگ کے بعد کر لیں تو ہم جیسے لوگ بھی آپ سے رابطہ کر لیں چلیں اس پہ کچھ کچھ ورکنگ کی جا سکتی ہے کہ ہم ایوری فورڈ نائٹ لیجی مہینے میں دو پروگرام ہم صرف کال ان پروگرامز رکھ لیں جس میں آپ لوگوں کے مختلف موضوعات پہ آپ کے پوائنٹ او ویوز ہمیں پتا چلنے کا موقع ہم آپ صرف آپ ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پروگرام سنتے ہیں لیکن ظاہر ہے آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے جی بلکل بلکل آپ نے مجھے اندازہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کرے اور میری جنہیں بہت ریپیلٹی لی ڈیڑھ مہینے میں ناوی نہ ہو گیا ہے ارے اچھا یہ کب ہوا سلسلہ یہ یہ پانچ سال ہو گئے میں بائیک پہ نکلا تھا رمضان میں بچوں کے ساتھ آنکھ میں مکھی چلی گئی اور جن دور صاحب کے پاس گیا تھا ان سے دوا غلط ہوں گئی ایک آنکھ کے پاس دونوں آنکھوں میں مکھی ڈال گئے دوا ڈال گئے دو آنکھ بھی نہیں چلی گئی دو مہینے کے اندر میرے آنکھوں پر پردے پڑ گئے نہیں تو اس میں پھر اس کا علاج وغیرہ کچھ نہیں ایسے جی بلکل میرے اس کے بعد ساتھ عبریشن ہو سکیں بھائی فردوں کے اپریشن میرے لیاکت نیشن میں ہوئے میرے اب ایک آنکھ ٹلانسمنٹ ہوا ہے پٹل ہسپیٹل میں اکستال ہو گیا انشاءاللہ تاکہ کھلے والے اچھا ابھی آپ کا آپ کا اپریشن ہوا ہے ریسنٹ ہی دوبارہ ہوا ہے ہاں میرے تین فردوں کے اپریشن ہوئے اور اس کے علاوہ کارنیا کے اپریشن ہوئے تو اس سے افاقہ نہیں ہوا کلیم صاحب کچھ جناب اس سے فردے اصل میں ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ وہ فردے چلے میں تینے آئے ڈالا ہوئے اب جو وہ اپنی مضبوضی پکڑیں گے تو مجھ کو دکھنا شروع ہوگا اب جو صرف رہتنی جو مجھے احساس ہوتا ہے اللہ بس آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے کتنے ظالم ڈاکٹر ہوتے ہیں یار ایسی دوائی ڈال دی بینائی چلی گی کسی کی خود بائیک صلاح کی گیا تھا اس کے بعد میں جس ہسپیل میں مجھ سے سوری و خدا حافظ کا کیا ہم اس کو نہیں سمال دکھتے ہیں میں جہاں پر ایمت صفار کا نام نہیں لگا کہ بہت سے لوگوں حاصل شفاہ بھی ملتی ہو لی سرکاری اصلال ہے اس نہیں کہہ سکتے ہیں بس اللہ رحم کرے تو جہاں پر بھی گیا انہوں نے ہر دوپٹر نے ہر سر جنلس خانجہ علاقت میں سنجیا جہاں جہاں بھی گیا انہوں نے اس کا علاج یہ نہیں تھا آلے آپ کی آنکھیں تو برکل داہرہ میرے بچے دیکھیں پانس سال سے پہلے سکتا نہیں دیکھا چیز پانس سال کے لئے میری بیٹی ہے چیز سال کی سال کی بینی تھی جب میں اس کو دیکھا تھا اللہ حسانیہ پیدا کرے کلیم صاحب میں بہت دعا ہوں اللہ تعالی آپ کے لئے آپ کو شفائی کامل عطا فرمائے اور اللہ تعالی مجھے اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ تو علاج افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ اتنے بڑے بڑے اسپتال ہو ہم نے افورڈ نہیں دوستوں نے ان لوگوں میں رینڈی پہ رہتا ہوں اچھا دی ان لوگوں نے میرے میرے ساتھ کھڑے ہو آپ کے دوست شہدار بہت اچھے ہیں جنہوں نے آپ کا اس وقت میں ساتھ دیا اور اللہ تعالی ان کو بھی آفیت عطا فرمائے ان لوگوں کو بھی اور آپ کے لئے بھی میری بہت ساری دعایں کلیم صاحب مجھے پورا یقین ہے مجھے بڑا اللہ تعالی کی ذات پہ جو ہے نا وہ کامل ایمان ہے انشاءاللہ مگلی ایت پر جب بات کریں گے آپ کی انشاءاللہ بینائی واپس آ چکی ہوگی ٹھیک ہے میں بھائی دو چیزوں پر خالی میرے ہیں ایک سکر بات کروں گا ایک تو انسان کو ہر حال میں شکر جو ہے اس کو شکر بے شک بے شک خوبصورت بات بہت خوبصورت بات ساری یہ اتنی پیاری بات ہے نا کہ جس حال میں بھی اللہ کا شکر ٹھیکھیں پھر وہی بات میں بھی بڑا کوشش کرتا ہوں گھر میں بھی یہ بتاتا ہوں دوستوں کے بتاتا ہوں کہ زندگی بہت مختصر تھی ہے بہت مختصر زندگی ہے کسی نہیں پتا ایک سیکنڈ لمحے میں کیا ہو اصل لائف تو اس کے بعد اصل لائف تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے نا سر سو وجہ یہ ہے کہ میں جتنا اب قریب ہوں ہوں خدا سے ان پانس سالوں میں ضائر ہے لیکن جو دنیا دیکھی ان پانس سالوں میں بہتر آنکھوں جو کچھ دیکھا اس سے یہ ہی ہے کہ اتنا میں نے پچھلے بے شک دیکھیں ہو سکتا ہے حد اللہ تعالیٰ نے یہی ایک راستہ آپ کے نکالنے کے لئے اس کے لئے میں نے دو کہے تھے کہ بصیرت خدا بصیرت خدا نے بھا دی ہے میری بصیرت نہیں ہے تو کچھ کھم نہیں ہو کیا بات ہے صاحب بہت زبردرست ہے سو مچ کلیم صاحب بہت شکریہ بہت چھا لگا آپ سے بات کر کے جی سوری پندرہ دن میں مہینے میں یہ جی بلکل آپ کے آپ کے اس اس سجیشن پہ دے کہ میں بڑا ڈیموکریٹک اور بڑا جمہوری آدمی ہوں اور جمہوریت پہ بڑا کامل بلیو کرتا ہوں اور میں فارم فورٹی فائب والی جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں سو میں چاہوں گا کہ اس ہائیڈیے کو میں پبلک میں رکھوں گا ہمارے جو فورمز ہیں ہمارے جو لسنرز کے فورمز ہیں اس میں رکھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس پہ ان کا کیا پوائنٹ آف یور کیا فیڈ بیک آتا ہے پندرہ دن چودہ دن بعد کہ ایک پروگرام ہم کالن پروگرام رکھ سکتے ہیں کوئی ایک فرائی ڈے رکھ لیں ہم نے یا کچھ اور رکھ لیں تو یہ ایک زہن میں اچھا آئیڈیا ہے تو تھانکیو سوہمچ کلیم صاحب بہت شکریہ کلیم صاحب نے ہمیں کال کی اور ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ یہ کالن والا کبھی کبار آپ کو جو ہے نا طریقہ اس کو اپنانا شاہی ہے بٹ بھار آل چلیں ابھی اس کے بارے آل چلیں کہ ہم دو سے تین کال لے سکتے ہیں تو اس اراؤن ویچھ منٹ بریک اور آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ تین بریک اکنے کے لئے دو escolے آہ یا آہ یا آہی او liے کیا سوہ موہی دو رکھے پر ایک بھرسми اپنے کے لئے آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ کھا ہماری مرہ ہے شہہ سو سو سنتیس دو سو چھتی ویڈ ادیل کا آج کا ہمارا یہ اید پیلو اور سپیشل شو چل رہا ہے بگو تمہاری اید پرانسویشن is officially off but today is the third day of the اید تو پھر میں آج آپ لوگی ٹیلیفن کاؤز لے رہا ہوں اور بہت مزا آ رہا ہے یقین جانے آپ لوگ سے بات کرتے ہوئے اسلام علیکم آپ کون ہے ہمارے ساتھ ویڈیل بھائی سلمان بات کر رہا ہوں کوپنہیکن ڈینمارک سے یار یہ تو کمال ہو گیا کوپن ہے کہ ڈینمارک is such a beautiful place ٹیلی گارڈنز وہ کیا نام ہے کرسیانیا جہاں پہ ہپیز رہتے ہیں وہاں پہ ہلسنگور ہلسنگور بھی ایک جگہ ہے وہاں پہ ہلسنگور ہے ہلسنگور ہے دنمارکہ سٹی ہلسنگور ہے سوڈنکہ سٹی آپس میں 20 منٹس کا خروز کے تھو آپ جاتے ہیں اور وہ کریکٹر ہوتے ہیں مالمو نظر آتا ہے سامنے مالمو بھی تو نظر آتا ہے سر وہاں سر بچپنہ یاد آگیا سر بچپنہ یاد آگیا مالمو سے نظر آتا ہے یہاں سے کورنس سے بیٹ سے اور آپ ٹیول کر سکتے ہیں آپ کو سب پتہ ہے یار آئی آئی وزیٹڈ ڈینمارک اپنے اچھے دنوں میں جب والد حیات ہوتے تھے تو ہم لوگ کوپنگن گائے تھی اور مجھے بڑا مزہ آئی تھا لٹل مرمید کلی بلکہ میری چھوٹی مجھ سے وہ ایک مرمید بنی دی مجھے بابا اس کی کون ہے میں ان کا بٹے لٹل مرمید ہے ہانس کرسچن انڈرسن مشہور ڈینش پوئیٹ نے جو ہے وہ اس پہ ایک سٹوری لکھی تھی آہ بہر آل سری آپ نے کیا آنا بتایا تھا سلمان رائی آہ سلمان سر سلمان وڈیو دو وڈیو دو ان دنمارک آدین بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کا سوری میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے کچھ پتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کا پروگرام یہاں پہ دنمارک پہ سنو کچھلے ایک سال سے آرائی اس سے پہلے میں 2013 to 15 میں پاکستان میں سامسن میں جاب کرتا تھا لاہور میں اور میں گھر سے آفیس جاتے میں میں دیل ہی آپ کا پروگرام سنتا تھا سور 2 years میں کنٹیوز آپ کا پروگرام کنٹیوز ایسا آپ ایسا آپ دن بر بیٹھ کے وہ فرنیچر جوڑتے رہتے ہیں؟ میری جو بھوتی ہے جی سوری کیا کہیں؟ میں کنو دن بر بیٹھ کے فرنیچر جوڑتے تو نہیں رہتے ہیں وہاں پہا دیمو کر دکھا ہے میری فرنیچر جوڑتے رہتے ہیں لیکن ای ورک ان در ویرہاوس دنمارک میں جو ان کا مین کسٹمر دیسٹریبیشن سنٹر ہے ای ورک در ایک چلی ہم نوک جو ہے بسکلی کسٹمر کے اوڈرز دنمارک میں ایکیا نائنٹی نائن پرسنٹ ایکیا جو ہے مطلب لوگ جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ دنمارک میں they use ایکیا ان کو یہ بہت فیمز ہے یہ ہمارا دشمن ملک سویڈن کی پروڈکٹ ہے میں use نہیں کروں گا دینش راشتراواد ہونا چاہیے ہمارا کوئی اپنی نیشنلس پروڈکٹر ٹو بار کے علاوہ دینش اور کیا زبردست چیز بنا رہے ہیں ان کی جو ہے وہ بہت فیمز ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایر کیا بولتے ہیں ان کو آپ نے ریکھا ہوگا جو انہوں نے جس سے وہ انرڈی جنریٹ کرتے ہیں اوکی ایر ٹرمائن ونڈ انرڈی جو ہے ایر ٹرمائن ونڈ ٹرمائن ونڈ ٹرمائن ونڈ ونڈ اور اس کے علاوہ افکورس نو و نورڈسک دیر سر دنیا بر کو پتلا کر رہے ہیں نو و نورڈسک نو و نورڈسک وہ تو چھائی ویست ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مہینے میں کوئی چار دفعہ اوکی کیا جو ہیڈ آفیس یہاں پر کوپنہگن میں اس میں چار دفعہ آگ لگ چکی ہے اللہ خیر کرے تو ہاں جی اس لئے کی کانٹروورشیز بھی آج میں کافی چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے سلمان میں جب میں جب گیا تھا میں سوری یار میں جب گیا تھا نا ڈینمارک تو میں جب کوپنہگن گیا تھا تو ہمارے میں جب گھوما وہ شہر مولک اور دیکھا ہم نے آس پاس بھی میں نے کہا یار this is such a perfect place to retire like in the sense it was so peaceful اتنا پرسکون وہ جگہ اور even ہمارا جو ہوتیل تھا ہمارا جو ہوتیل تھا it was like a walking distance from the walking street جو ہے ماتے والی گارڈنز اور ادھر وہاں پہ وہ ایک سنما بھی تھا بڑا مشہور پلازا کے نام سے تھا پتہ نہیں پیلس کے نام سے تھا میں رہا تھا ابھی بھی ہے اس وقت تائٹینک اور سیون یئرز ان ٹیبیت لگی تھی یہ بھی یاد ہے مجھے اس تک ریلیز ہوئی تھی میں اتنی پرانی بات کر رہا ہوں وہ وہ سیٹی سینٹر بھی اتنا پرسکون تھا وہاں کا میں نے کہا تھا یاری کیا زندگی ہیں ان لوگوں کی یار نہ کوئی چیڑی پاپا چیڑی پاپا ہو رہا ہے نہ کوئی رکھشے کیا ہمیں بھی ڈھائی سال پہلے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور میری دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کی میری اور میری ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ میری دوکٹر ہیں تو ہم لوگ پاکستان سے نکلے ہیں تو چھ مہینے بعد جو ہے وہ پاکستان کا ہمارے انفرشنیٹلی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بیڑا گرک کر دیا اپران خان کو اچھے وقت میں نکال بیا اور اب پہ نکلنا بڑا مشکل ہوا ہوئے اور میری دوست مجھے اس لئے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہاں سے جا کے بیٹی ہیں اب آپ دوستو کو بولتے ہیں اب آپ دوستو کو بولتے ہیں ہاں بڑا ہاں بڑا غلطی کس سے ہوئی ہے بارہ سلمان 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 was very nice talking to you سلمان and I wish to stay in touch with you and keep listening to the radio show and the youtube show as well if you haven't subscribed to youtube بہت اچھا لگا آپ سے بہت اچھا لگا جی بلکل thank you میں آپ کا رگلر لسنر آپ کو یاد رکھے گا خوبین خوبین حوان خوبین حوان سلمان ہمیں کال کی بلکل جی and thank you مجھے یاد خوبین حوان in dhanes بلکل i still remember ائرپورٹ پہ سامنے لکھا welcome انتیل خوبین حوان لفت حوان انتیل خوبین حوان جی بلکل thank you so much so that was سلمان from copenhagen انٹرنیشنل سا پروگرم ہو گیا آج تو اپو and کولا لامپور کے بعد we had copenhagen and copenhagen today which is the capital city of denmark بڑا خوبصورت سا ہے بورنگ سا شہر ہے لیکن پھر بھی پرسکون شہر اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم والیکم السلام ابھی کی ریفلیکشن عید مبارک سادیہ نورت آزباد سے ہمارے ہوای گاؤں سے کیسی ہیں آپ جی جی سیسریہ thank you but ٹھیک اللہ نے سکھ آپ کیا ٹھیک ہے بلکل میں سنو نورت آزباد بات پانی کا بہت بیٹ سین چل رہا ہے ہاں بہت برا حال اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے تباہ کر دیا میرے بنوگا انشاءاللہ میرے پھر آپ ترقیاتی کام کروائے گا بلکل ترقیاتی گئے اتنی ترقی کراؤں گا اتنی ترقی گئے لوگ ڈینمارک چھوڑ کے نورت آزباد میں آکے رہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ڈینمارک جا رہے گا دیکھیں یار ڈینمارک چلیں سادیہ اید کیسی رہی آپ کی سیکھ رہی زبردست تو ہاں اللہ شکر رہی اب بس یہ کہ سپورٹ میں آج پھر کھوڑا دیا سپورٹ 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 رہنی چھوڑا سپورٹ سپورٹ پہ کیا رونا میں بہت تپاو ہوں ابھی تک ورل کپ پہ بہت تپاو ہوں ورل کپ بہت جو بھی خاصہ جیب جاتا کتنا مزا آتا آرسنل اس سیزن جیت رہا میں آپ کو بتا رہا آج یہ انیس جون کو بتا رہا آرسنل اس بار جیت جائے گا انشاءاللہ آرسنل ہماری دوہ بھی آرسنل اور آپ کے ساتھ سادیا بہت شکریہ سادیا نے کی میرے ابائی گاؤ ناظ ناظ آباد سے بہت مزا آیا آپ لوگوں سے باتیں کر کے آج ہم نے کافی ساری کالے بھی لیں اور مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے کہاں سیال کوٹ سے اور مختلف کراچی سے لہور کیا باد اسلام آباد کپنہیگن ملیشیا ویڈی نائز میں نہیں کہ آپ سے مختلف سے مختلف 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 آپ دو دن کراچی میں اید ملانے کے بعد آپ اسلام آباد پہنچ گئی ہے سو دوستو کو اید مبارک انشاءاللہ اب میری آپ ملقات کل صبح ایک بات خیال رکھئے گا تل دن گوڈ بائی گوڈ بلیس اللہ حافظ ملقات